موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کو سین نیوز ٹوڈیو سے خوش شاملی دکھاتے ہیں آج ہم نے جن صاحب کو مدعو کیا ہے گفتگو کے لیے وہ ایک سرکاری محکمے کے کلرک ہیں سرکاری محکموں میں جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو جو مسائل درپیش آتے ہیں جب وہ سرکاری محکموں میں جاتے ہیں اور جو سرکاری محکموں کے مسائل ہیں ان کلرک صاحب آئین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے آج آپ ان سے اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سر کیمرہ آنے آج آپ ہمارے ساتھ سین نیوز کے سٹوڈیو میں موجود ہیں کیا جناب ٹھیک ہو بڑی رحمتہ جناب کیسے ہیں سر آپ پھریاسے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں جناب ٹھیک ہیں آپ کے میں کہنا بڑا مزہ رہے ہیں فیملی نالت میں پرسوں کے ہیں مریتوں مریت ہے ایسی بڑے پہاڑوے کے سمونی ہندی کو جائے پہاڑنے سارے آنی ہندی بس ہو سر آپ نے ڈگری کی ایم ایسی کی اور آپ بڑھتی ہو گئے کلرک یہ کیا سی انہیں شکر کرو میں ترقی کر گیا کیا مطلب میں اصل چاہے سویپر پرکی ہوئے سویٹا ہیگ ہو نہیں میں لگ ہوتا سی سرکاری خاتنے میں چل دے رہے ہیں اچھا آپ پہلے سویپر تھے سویپر سے پھر آپ کلرک بنے ترقی کیا آپ نے بڑی ترقی کیا جناب ایک بندہ کلاس فور دا ملازم ہوئے تے اکدام انہوں گیارمہ سکیل مل جائے تے ترقی نہیں جناب یہی تے ترقی اچھا آپ یہ بتائیں کہ محکمے میں رشوت بہت زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے ہر طرف رشوت کوئی بھی کام آپ نے چھوٹے سے چھوٹا کام آپ نے کروانا ہے پیسے دیکھ کے ہوئا اس کے بغیر آپ لوگوں کی بات ہی نے سنتے جناب اے میک میں نے سانو سکھایا کیا مطلب جدو میں سویپر لگیا سی کلرک دا ریٹ ہورسی ساب جنیر دا ہورسی ایس ڈیو دا ہورسی ایکشن صاحب دا ہورسی ڈریکٹر دا ہورسی ایسی صاحب دا ہورسی کلرک دا ہورسی جنیر کلرک دا ہورسی سویپر لگیا سویپر لگیا تو آپ رشوت دے کر بھرتی ہوئے تھے بھرتی ہوئے تھے جدو انہوں نے سانو سکھایا یہ ہے تو پورے بھی تک کرنے ہیں جی پہ ہے آپ بھرتی بھی رشوت دے کر ہوئے تھے اسی وجہ سے آپ جائے نا وہ ہر میک میں جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں پہلے دا ہورسی پیار کرنا لے وڈے لوگ سن وہ کہنے سے یہ چھوٹے موٹے بندے کو کل کی پہ لے خاندانی جی لے افسر سن وہ کوئی دیکھتے سے بھی یہ ملازم تا بچہ ہے یا کوئی ساڑھا کلیک ہے لیا آیا ترے بچے تا کام ہو گیا ایک رپئیہ نہیں سی لیندے شرم فیل کرتے سن کہ اے جیدے ساڑھے کلیک یا ساڑھے ملازم نے ساڑھے جنئر لوگ نے بچے انتے کی پہل ہے یہ ساڑھا دورہ ہے بیڑے گھر کو گئے دیکھیں نا ایک چھوٹی سی چھوٹی پوسٹنگ ہوتی ہے یا اچھی پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے لئے بھی آپ لوگ رشوت دیتے ہیں اور جناب اپنی محکمے کے اندر بھی ساڑھا میں تروں اچھے لوگ ساڑھا دنیا تو چلے گئے یا وہ محکمے بھی چھڑ گئے چوری غلام رسول صاحب 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 مجید صاحب صاحب ایمی چکتائی صاحب صاحب راو کاسم صاحب صاحب اس ساڑھے محکمے دے لوگ صاحب وسیم باجوا صاحب یہ ساڑھے محکمے دے لوگ صاحب مطلب وہ پیار کرتے صاحب تو ابھی کیا مسئلہ ہے ابھی آپ لوگوں کو کیا ہوئے میں اپنی بچی درخواست دیتی ایک پٹوال خانے چھے کمپیوٹر دے جاؤپ لگی چالی لکھ روپ ریٹ نکلے ایسی انگے پٹواری جونئر پٹواری برتی کرانا چالی لکھ روپ جا دے ہو تے آیا تاڑی بچی جاؤپ تے لگ جے گی چالی لکھ روپ جا دے جو خارج کرنا ہے چالی لکھ روپ جا دے اچھی بھٹیک نہ بنا دیں کوئی فیویٹ سکول نہ بنا دیں کہ بچی پڑی دکی برا پہ ، محفوظ چاہ پر دیکھیں یہ سارا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا اے نہیں ہوسکتا کوئی وجہ کروست میں آپ دیکھیں یہ کیسے اگر اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہر بندہ ہے رشوط لئے جا رہے ہیں لوگ ہر بندہ نہیں لے گا صرف میں لے میں لے میں لے کہتے کہ تھوڑا تھوڑا سارے نے پچھانا ہوں گا آپ لینا ہے اور سب پورے محکمے میں آپ نے تقسیم کرنا ہے جی جی یہ سسٹم ہے ریٹائرمنٹ پہ ہیں پیسے آپ کسی بندے نے پینشن پہ جانا ہے ریٹائر ہو کے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ پیسے اپنے محکمے کے لوگوں سے آپ لیتے ہیں جناب ہے ان میں اے جی آپ فجتہ نہیں بیٹھا انہوں نے تو متاہرے کل بیٹھا نہیں دیکھو میں بھی جی تو ریٹائر ہونا ہے انہوں نے کہنا جی پینشن بنانی ہے چیک بنانا ہے سال دی چھٹی ہے او دے پیسے بنانا ہے ہر بندے دی گڑی نو پییا لاؤ گے تے گڑی ٹو رہ گی ورنہ تو ہڈی پینشن ریٹائر تھے تو اسی میک میں تو ہو ہی گئے ہو تے تو انہوں نے پجا 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 اتھے بڑان رہے کے بٹھا پٹھا کے تو ہڈی پینشن بوک دے اٹھے انہی ایک بٹھا ہوا جانے گی ہیں کہ تو ہڈا چیک دے جوڑے پیسے نے یا جوڑا بنولا پھانے دے پیسے نے یا جوڑی گریری بن دیئے وہ تو ہر پتہ نہیں لگنا بھی کتے لگے چھٹی کسی بندے نے اگر لکھی ہے چھٹی کے بھی پیسے ایک چھٹی آپ نے کروانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے میک میں یہ کون سا آپ مجھے بتائیں کسی محکمے میں اس طرح ہوتا ہے سسٹم کیسے چل رہے آپ لوگوں کا دیکھو جناب ایک بندل دن چھٹی دیتی ہے کہ تو جا یار ایک ہفتے بستے چل جا اون دے کوئی بندلے کوئی بندہ رکھنا کی نہیں رکھنا کہ جوڑا میں انہوں چاہ دے ہوئے یا پہنے سیاہی پار دے ہوئے یا آگے تیبل دے کپڑا مار رہے یا کرسی لہ دے ہوئے یا صویرے اٹھ کے میں آپ بیگ دے دے کرنا کہ باہر جا کے کہاں یا سر میں ایتے کھڑھتا پھر میں آگے کرسی دے ہوئے بھائی جا ہے جو چامل ہے کیا یا سر میں چلے ہی اٹھوں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو محکمے کا ایک سسٹم ہوتا ہے سسٹم کے تحت ہر چیز چلتی ہے آپ لوگوں کا یہی سسٹم ہے کہ بس پیسے دیں کام کروائیں پیسے دیں کام کروائیں اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا یا نہ دے ہو پیہ ہے نہ کراو کام میں تاڑی منت نہیں کرنے تو انہوں کرو تاڑی سدھنگی ہے آپ میرے کو لیٹر ٹیپ کرا دے ٹینڈر آگئے نہیں ٹینڈر لانا ہے انہوں پول کرنا ہے یا اہدی کر اندازی کرنی ہے غرور آپ کیوں کرتے ہیں چوئی صاحب دیکھیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں دادرسی کے لیے آتے ہیں آپ لوگوں کا بجائے آپ اتنے غرور سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جیسے آپ محکمے کے سب سے آل آفسر ہیں سب سے آل آفسر ہی میں آتے ہیں کلرک بادشاہ کے میں آتے ہیں کلرک بادشاہ کہنے رہے ہیں کلرک بادشاہ جو آپ بڑا ہوتے ہیں آپ سر بیٹھا ہوندے ہیں منہوں سر کر کے بلاندھا ہے چوئی صاحب میڈیا کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں لوگ آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے بھی آجا تو آپ لوگ اس طرح بات تمیزی کرتے ہیں کہ جا جس کو بتانا بتا دو جا 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 دا دے توسی بھی تڑییاں لاندے سانو کہ ساڑا کام کرو سانو گڑیج پٹرول پوا دے بچے دی دے جوتیاں لینے نے کپڑے لینے نے اے توٹھی پریس ہالے نہیں کرتے کون سا کرتا ہے میڈیا کہ اگر لوگ کرتے ہیں تو آپ ان کو نہ دیں آپ کام غلط کرتے ہیں اچھا یہ دس ہو یہ گلتے ہوگی نا کلرک بات چھا نظر توسی صافی ہو کنی تنخواہ ہے تڑی میری کوئی تنخواہ نہیں ہے میں تو بس یہ پروگرام کرتا ہوں آنکہ جناب پیڑی ہے تنخواہ نہیں ہے گیاں پھر توسی گڑییاں دے ہو اچھے بنگلیاں کے رہن دے ہو اچھا تڑا کھانا پینے ہے اچھا تڑا رینٹ سہنے توسی بھی افسرہ کل جن دے ہو کہ جناب اید دی آگئی جناب بچے اندھی جتنیاں لینی ہیں بچے اندھی فیصہ پرنی ہیں آج بیگم نے فلانی فرمیش کر دیتی ہے ہر محکمہ ہی تسی جا کے صرف اے نہیں ایمہ کاملہ کاٹ کے کڑاچے پڑاچے بہا بہا رشوت آپ اس قدر لیتے ہیں اس حد تک لیتے ہیں کہ آپ کے محکمے میں نیچے سے لوگ اوپر تک یہ رشوت جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جار میں چھڑ دینا اوڑ جاوے اس لئے کے اوپر تک سارے افسران ہر ادارت ہر میں ایک ملے ہوں دے جا پرچہ کر آزے میرے خلاف جوگر جار کرنے لی جوی صاحب آپ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے آپ اس کو دس چک کر کبھی اس کے پاس چلے جاؤ کبھی اس کے پاس چلے جاؤ کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر چلے جاؤ کام آپ کا ہوتا ہے گھما پھرا کے پھر لوگوں نے آپ کے پاس یہ آنا ہوتا ہے لیکن پھر آپ ان کے ریٹ پنا لی جناب 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 ایک جدو کاغذ نکل دیا او دی پہلے اپروول نہیں جانتی جب تک وڈا افسر انہوں اپروول نہیں دے گا میں لیٹر ٹیاب نہیں کر سکتا میں انہوں ڈسپیج نمبر نہیں لات سکتا میں انہوں ڈیری نمبر لات سکتا یہ مختلف بندے کا کام ہے جدو ڈسپیج ڈیری نمبر ہر چیز ہو کے او دی کابی ٹو ایکسین کابی ٹو ایسی صاحب کابی ٹو سابنجی نیر کابی ٹو ہیڈ کلرک کابی ٹو کلرک کابی ٹو ریکارڈ ایک جدو تک نہیں ہوگا ایک کابی نالو دی فوٹو کابی ہیں نے دی فوٹو کابی کرا کے لیے کاغذ نے کاغذات آتا دیں کتو آتا دیں چوئی صاحب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کو چکر رکھواتے رہتے ہیں یہ سارا ریکارڈ منٹین ہونے کے بعد بھی آپ چکر پہ چکر چکر پہ چکر لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں چکر لگا لیا کہ آپ کے دفتر کے آپ کام اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو آپ کے من مرضی کے پیسے دیتے ہیں جناب کاروں فون کار دیا کریں میں آپ سویرے اٹھ کے چلے جائے کریں گا انہوں نے کہوں گا اے چیزیں پوری ہیں ہیں تو میں کل پھیر آ جائیں گا نہیں ہیں تو کل پھیر آ جائیں گا یہ پوری ہیں تو دیو میں انہوں میں کاری کام کر کے دیوں کتنی تنخواہ ہے آپ کی آپ کی پاس اچھی خاصی آپ کی تنخواہ ہے مرات ہیں آپ کے پاس ہر سال آپ کی تنخواہ گور میں بڑھاتی ہے ایک یاروے سکیل دے بندے دے کی مرات ہوں چالی پنتالی دار پہ تنخواہ ہے کتنی تنخواہ بڑھی ہے اس دفعہ آپ کی اس بجٹ میں یار کو خدا دا خوف کھالو تو اسی دنیا جنہی رہتے کیسے وفات کی حکومت نے ساڑھی تنخواہ ودائی پہنٹی پرسنٹ جی پہنچ پہنچ نردی مردائیوں نے ساڑھے ستارہ پرسنٹ جی جی جدو سبھائی بجٹ آیا ہے وہ پہنٹی علا تھی تے آگیا ہے ساڑھے ستارہ علا پہنچ تے آگیا ہے یاری ایک تے بہلی میک میں تو نگل گیا بزرگ آمی کا راہا ہے کھانگ رہے ہے مار رہے ہے دوائی ہے پہ 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 یہ حالات نہیں ہوتے بچے کدے روٹی پوچھ لندے 5 پچھلے بجوم ساکھ اکولی ہیں پر seamperform والدی کے بعد ملے قام کرنے لگا تھا چلو ہمارک پچھلے صرف 10 دریہ تلوہ ہمارک ٹھیک پچھلے نئد جو بزرگ شہری ہیں ہمارے جو پینشن لے رہے ہیں ان کا گزارہ جس کا صرف پینشن کے اوپر ہی ہے تو خدارہ ان کے مہنگائی کی جو صورتحال اس وقت معاشرے میں ہے اس کو مہربانی کر کے ان کو تھوڑا ایسا اس حوالے سے دیکھیں کہ ان کے تو عمر کے حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پینشن کے علاوہ کو ان کے پاس زدریہ روزگار بھی نہیں ہے چھڑا یہ ختم کر رہے ہیں اگر یہ ختم کر رہے ہیں کہ پینشن دینی نہیں اگر پینشن نہیں دینی کہ وہ جڑا بندہ لے رہے ہیں پینشن دینی فوت ہو گیا ہے تو بیوی دی انہوں نے لیمٹ رکھ دیتی کہ صرف دس سال تک وہ لے سک دی اس تو بات کھاتا کلوز وہ دی کوئی بچی ہے کوئی کفالت ہے کوئی بھی مسئلہ ہے مسائل نہیں لوگ نجائز جائز کم کرانا دینے ساڑے کو لوں بے رہن دو انچ کر دو اسی بھی کرنے جی انچ کرتا چودری صاحب یہ ساری مراعات جتنی بھی ہیں دیکھیں آپ جتنے بھی گریڈ سکسٹین کے نیچے سے لوگ ہیں اس کے اوپر والے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو ساری مراعات ہیں پھر وہ کس چیز کا آپ ان کو دیتے ہیں معاملات محترم جناب لکھ صاحب تو ہی صحیح فرما رہے ہو اور جنہیں ستارہ تو ہوتے ہوتے جنہیں گستر پر ہوتے چلے جاؤ جی انہوں بنگلیں ملے ہوئے ہیں بلکل ملے ہوئے ہیں بجلی تا بیل گورنمنٹ پر کر دی بلکل گڑیاں گورنمنٹ دیں دی بلکل پٹرول گورنمنٹ دیں دی بلکل ڈریور رکھے ہوئے ہیں بچے نے بچے نے سکول چھڑ بھی آندا ہے لے ہوئے آندا ہے او سے گڑی دے سبزی بھی مل جاندی ہے سیمٹ دیاں بوریوں میں ٹوئی فردنے جیڑے گننے بھی بچا رہنے پندہ چو ساگ بھی آرہنے دیشی کے ہو بھی آرہنے مرگیاں بھی آرہنے ٹھیک دار بھی امبادی ہیں پیٹھی ہیں پوچھا سانوں کیڑا بندہ آگے پوچھتا ہے بتا انہوں کو بجلی دا بیلدہ کیسٹی بھی کرا دی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ رشوت دیاں شروع کر دیں رشوت نہیں لندے کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ جد سانوں گورنمنٹ کوچھ نہیں دے گی ساڑے افسر سانوں نہیں پوچھن گے عظیبی تو لوگوں نے خون پیڑے ہیں وہ بھی ساڑے کو جائز نجائز کام کران دے ناظرین یہ ہمارے کلرک صاحب تھے یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے کہ کرپشن کو ہم لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں غریب لوگ کو ہم دبانا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ انہی سے ہمارے گھر کا چولا جلے گا اگر ہم لوگ اپنا ایک دوسرے کے خیال نہیں کریں گے تو کسی نے آکے ہمارا خیال نہیں کرنا خدا رہا اس بارے سوچئے اجازت دیجئے گا نیکس پرگرام میں ہمارے کے لئے مجھتے ہیں ہمارے کے لئے